ویڈیو کی شروعات میں ہم ایک کسان کو دیکھتے ہیں جس کا نام رویل ہوتا ہے جو اپنے وائف سیسیلیا اور دو بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا رویل کی خود کی زمین بھی تھی جس کی وہ ڈیلی نگرانی کرتا تھا دراصل رویل بینہ ماں باپ کے ہی بڑھا ہوا اور اسے یہ تک یاد نہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہے اس کا قارن کیا ہے وہ ہمیں آگے ویڈیو میں پتا چلے گا رویل کے دو بیٹے تھے ایک کا نام ریڈ تھا جسے بلڈ ریڈر بننا تھا دوسرے بیٹے کا نام پری تھا جس کی ایک بیٹی ایمی تھی یہاں میں پتا چلتا ہے کہ پری کی وائف ریبیکہ پچھلے نو مہینوں سے گائب ہے سیسیلیا کو ڈیلی ریبیکہ کے سپنے آتے تھے مگر اس نے یہ بات اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتائی وہی آگے ہم بین نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا کھیت رویل کے کھیت سے چپکا ہوا تھا اور اس کے کانٹیکس بڑے بڑے لوگوں سے بھی تھے یہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ ان کے پاس زیادہ سمجھ نہیں ہے اور وہ بیمار ہے اگلی صبح رویل اور پری کو پتا چلتا ہے کہ ان کے دو گائے مسنگ ہے اس لئے یہ دونوں انہیں ڈھونڈنے کے لیے ان کے کھیت کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں انہیں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کا نام آٹم تھا آٹم رویل کو بتاتی ہے کہ وہ ایک پویٹ ہے اور وہ اپنی قویتہ لکھنے کے لیے انسپیریشن ڈھونڈ رہی ہے کیا وہ اس کے کھیت میں کچھ دنوں کے لیے ایک کیمپ لگا کر رہ سکتی ہے اس کے وہ پیسے بھی دے گی یہ سنڈ رویل آٹم کی بات مان لیتا ہے اب آٹم کون ہے یہ ایک بڑا سسپنس ہے جس کے بارے میں ہمیں ویڈیو کے انڈ میں پتا چلے گا اب رویل اور اس کے دو بیٹے اپنے دو گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ان کے کھیت تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی ملاقات وہ ان کے تین بیٹوں سے ہوتی ہے جن کا نام لیوک، بلی اور ٹریور تھا لیوک رویل سے کہتا ہے کہ اس نے بے وجہ ان کی پروپرٹی کا تھوڑا حصہ قبضہ لیا ہے اس لیے اسے کاؤنٹی ایسیسمنٹ کی طرف سے تیس دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے اب رویل کے بیٹے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ اکیلا ہی اپنے دو گائے کو ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی اسے اس کے کھیت میں ایک بڑا سا گڑا دکھائی دیتا ہے رویل اس کے اندر ایک پتر پھیکتا ہے مگر اس پتر کی کوئی آواز نہیں آتی مانو وہ گڑا ایک انڈلیس پٹ ہے جیسے وہ اپنا ہاتھ اس گڑے میں ڈالتا ہے اسے ایک ویجن دکھائی دیتی ہے جس میں اس کے گھر پر کچھ پولیس آفیسرز آئے تھے یہ دیکھ رویل گھبرا جاتا ہے اور اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اسے وہاں وہی آفیسرز دکھائی دیتے ہیں جس کی ویجن اس نے کچھ دیر پہلے دیکھی تھی پولیس آفیسر انہیں بتاتے ہیں کہ وہ پچھلے نو مہینوں سے ریویکہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اس کا کوئی آتا پتہ نہیں ملا اس لئے وہ اس کیس کو کلوز کر رہے ہیں اگلے دن رویل اس گڑے کو بجانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کر پاتا وہ اس گڑے کو پلاسٹک سے ڈھکنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر اس کور کو وہ گڑا اپنے اندر کھیچ لیتا ہے تب ہی اسے ایک سانڈ دکھائی دیتا ہے جس کے پیٹ پر دو تیر لگے ہوئے تھے کچھ سمیے بعد وہ آٹم سے ملنے اس کے کیمپر جاتا ہے آٹم رویل سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اپنی پروپرٹی بیچنے کا سوچ رہا ہے جس پر رویل نہیں میں جواب دیتا ہے اگلے سین میں ہم پری اور ریٹ کو بار میں دیکھتے ہیں جہاں پری نے بہت زیادی شراب پی لی تھی شراب زیادہ ہونے سے وہ ٹریور کے گل فرینڈ کے سامنے اُلٹی کر دیتا ہے جس سے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ دیکھ ٹریور کو گھسا آتا ہے اور وہ پری کے ساتھ لڑنے لگتا ہے تب ہی ریٹ بہار آتا ہے اور ٹریور کو مار گی راتا ہے اب ریٹ پری کو بھائی رکنے کو بولتا ہے اور گاڑی لانے وہاں سے چلے جاتا ہے جب ریٹ وہاں پر نہیں ہوتا تو ٹریور ریویکہ کے بارے میں انافشانہ بولنے لگتا ہے یہ سن پری کو گھسا آتا ہے اور وہ ٹریور کو بہت بری طریقے سے مارنے لگتا ہے جس سے ٹریور کی موت ہو جاتی ہے اب ریٹ اور پری مل کر ٹریور کی باڈی اپنے ٹرک میں چڑھاتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تب ہی انہیں ایک سانڈ دکھائے دیتا ہے جس کے پیٹ پر دو تیر لگے ہوئے تھے جب یہ دو بھائی اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ریویکہ کو ان کے ٹرک میں خون کے نشان دکھائے دیتے ہیں اور ٹریور کی باڈی بھی ریویکہ اب پولیس کو فون کرنے کی سوستا ہے مگر اپنے بچوں کے چہرے کو دیکھ کر اس باڈی کو اس گڑے میں چھپا دینے کی سوستا ہے بھائی دوسری طرف لیوکر بلی ٹریور کو ڈھونڈنے لگتے ہیں جہاں انہیں اس بار کے سامنے ٹریور کا بلٹ بکل دکھائے دیتا ہے یہ دو بھائی ٹریور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے روائیل کے بان تک پہنچ جاتے ہیں مگر اندر انہیں ٹریور کی باڈی نہیں ملتی تب ہی انہیں بان کے سامنے ٹیر کے نشان دکھائے دیتے ہیں جسے اب لیوکر بلی فالو کرنے لگتے ہیں بھائی دوسری طرف روائیل ٹریور کی باڈی لے کر جس کے لیے آٹم مان جاتی ہے تب ہی آٹم روائیل کو اس گڑے میں ڈھکیل دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی صبح روائیل اپنے آپ کو زمین پر بے ہوش پڑا دیکھتا ہے جب وہ گھر جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پیری اور ریٹ نے اپنی ماں کو ٹریور کے باڈی کے بارے میں بتا دیا ہے اور سیسیلیا بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ بات کسی باہر والے کو پتا نہیں چلنی چاہیے اب سیسیلیا روائیل کے چوٹوں پر مرم پٹی کر دیتی ہے تاکہ اسے ہسپٹل جانے کی ضرورت نہ پڑے اگلے سین میں ہم لیوک کو دیکھتے ہیں جو جوئے نام کے ایک پولیس آفیسر کو اپنے گھر پر بلاتا ہے اور ٹریور کو ڈھونڈنے کو بولتا ہے وہ اسے ٹریور کا بیلٹ بکل بھی دکھاتا ہے جو اسے بار کے سامنے ملا تھا دوسری اور ریٹ اپنی کرش مریہ سے ملتا ہے اور اسے ڈیٹ کے لیے انوائٹ کرتا ہے آگے ہم پری اور روائیل کو دیکھتے ہیں جو اپنے وکیل سے ملنے گئے تھے ان کا وکیل روائیل کو سلا دیتا ہے کہ وہ وین کی قبضہ ہوئی زمین اسے واپس لوٹا دے کیونکہ وین نے ابھی تک کوئی کیس نہیں ہا رہا ہے اور اس کے پاک دھیر سارے پیسے بھی ہے اب روائیل وین کے یہاں پر بات کرنے جاتا ہے تاکہ وہ اس میٹر کو شانتی سے سلجھا سکے لیوک جب روائیل کے گھاو کو دیکھتا ہے تو اسے روائیل پر شک ہونے لگتا ہے وین کے گھر میں اسے ایک جیوالوجسٹ کا کانٹیٹ کارڈ ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس چھپا لیتا ہے وہ وین سے ریکویشٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی ساؤت سائیڈ کی دو سو اکر زمین اس کے نام پر کر دے گا مگر وہ اپنے کھیت کا وہ والا حصہ وین کو نہیں لوٹا سکتا پر اس آفر کے لیے وین منع کر دیتا ہے بدلے میں روائیل کہتا ہے کہ وہ یہ میٹر اب کوڑ تک لے جائے گا بھئی دوسری اور ایمی کی ملاقات آٹم سے ہوتی ہے ایمی دیکھتی ہے کہ آٹم وہاں کے چٹانوں پر بنے اس عجیب سے سیمبلز کو دیکھ رہی ہے اور اسے اپنے نوٹ بک میں ڈراؤ کر رہی ہے ایمی کہتی ہے کہ یہ سیمبل ان کے فیملی کا برینڈ نیم ہے بدلے میں آٹم ایمی سے پوچھتی ہے کہ کیا روائیل زندہ ہے کیونکہ اس نے روائیل کو گڑے میں ڈھکیل دیا تھا جس پر ایمی ہاں میں جواب دیتی ہے آگے ہم روائیل کو دیکھتے ہیں جو آٹم کے کیمپ پر جاتا ہے وہاں سے اس کا شرٹ اور بہت سارے عجیب و گریب پتر دکھائے دیتے ہیں روائیل کو اب آٹم پر شک ہونے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ آٹم کے ارادے کچھ اور ہی ہے گھر پہنچنے کے بعد وہ اپنے فیملی سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بھیڑ بکریان ویشٹ سیڈ سے ہٹا کر ایشٹ سیڈ میں رکھنا چاہتا ہے ایمی روائیل کو بتاتی ہے کہ وہ آٹم سے ملنے گئی تھی آٹم کا نام سنتے ہی روائیل بھڑک جاتا ہے اور سبھی فیملی میمبرز کو آٹم سے دور رہنے کو بولتا ہے اگلے دن روائیل بھیڑ بکریوں کو چرارہ ہوتا ہے مگر ان میں سے ایک گائے کا بچہ اس گڑے کی طرف جانے لگتا ہے مگر صحیح سمعے پر روائیل اسے پکڑ لیتا ہے رات کے سمعے روائیل اپنے بان میں جاتا ہے اور ایک فوٹو کو چھپ کر دیکھنے لگتا ہے جو اس نے وہاں پر چھپائی تھی تب ہی وہاں پر آٹم آتی ہے اور پوستی ہے کہ کیا اسے اس کے بچپن کے بارے میں کچھ یاد ہے مگر اس کا جواب روائیل نہیں دیتا یہاں میں پتا چلتا ہے کہ ٹھیک روائیل کی طرف آٹم کو بھی اپنے بچپن کے بارے میں کچھ یاد نہیں اور وہ بھی اسی کی طرف اپنے بچپن کے بارے میں پتا کرنے یہاں پر آئی ہے اب آٹم روائیل سے پوستی ہے کہ جب اس نے اسے گڑے میں ڈھکیل دیا تھا تو اس نے اندر کیا دیکھا مگر اس کا جواب روائیل کو بھی پتا نہیں تھا اب روائیل کو وہ لمحہ یاد آتا ہے جب وہ گڑے میں گرا تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بڑے بڑے فلڈ لائٹس کو اپنے سامنے دیکھا وہاں پر کئی سارے سولجرز تھے اور بی وائی نئے نام کی ایک کمپنی اس کے کھیت میں ڈرلنگ کر رہی تھی جب اس نے آس پاس دیکھا تو اسے آٹم اور کچھ لوگ دکھائی دیئے جنہوں نے یلو کلر کے کپڑے پہنے تھے تب ہی وہاں سیسیلیا آئی اور اس نے بتایا کہ وہ پچھلے دو سال سے میسنگ ہے اور یہ کھیت اب ان کا نہیں ہے سیسیلیا رائل کو وہاں سے بھاگ جانے کو بولتی ہے تب ہی لیوک وہاں پر آتا ہے اور رائل کے پیر میں گولی مار دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہاں کے لوگ اسے پکڑتے وہ واپس گڑے میں کود جاتا ہے اور واپس پریزن ٹائم لینڈ میں آ جاتا ہے اگلے سین میں پولیس آفیسر جوائے کو ایک آدمی چوری کرتا ہوا دکھائے دیتا ہے جسے ایرش کر کے وہ پولیس ٹیشن لے جانے لگتی ہے وہ آدمی جوائے کو بتانے لگتا ہے کہ اس علاقے میں بہت لوگ میسنگ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو لوگوں کو عجیب و گریب چیزیں بھی دکھائے دیتے ہیں آگے ہم بھی ان کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ انہیں رائل کو دو ملین ڈالر دے کر ان کی زمین خرید لینی چاہیے مگر لیوک کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آتا دوسری اور آٹم آس پاس کے علاقوں میں کھدائی کر کے اس پتروں کو جمع کرنے لگتی ہے جس پر عجیب و گریب سمبلز تھے تبھی اسے وہ سانڈ دکھائے دیتا ہے اور آٹم اس سانڈ کے پیٹ پر سے ایک تیر نکال لیتی ہے کچھ سمجھ بعد وہ ایک میڈیکل سٹور جا کر اپنی دوائیاں لے لیتی ہے جو تھوڑے مہنگے تھے باہر اسے پیری دکھائے دیتا ہے جس کے ساتھ بیٹ کر وہ کچھ دیر بات کرتی ہے دوسری اور سیسیلیا کو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اس کے بہو ریبیکہ کو دیکھا ہے شام کے وقت ریٹ ایک بولٹ ریڈنگ کامپیٹیشن میں ریڈی ہونے لگتا ہے تبھی وہاں جوائی آتی ہے اور ریٹ کو بتاتی ہے کہ ٹریور کے بیلٹ بکل پر اسے اس کے نشان ملے ہیں مگر ریٹ اس بات کو ٹال دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ کبھی بار پر نہیں گیا وہ جلدی سے جا کر جوائی کے بارے میں اپنے ڈیڈ کو بتا دیتا ہے آگے ریٹ اس کامپیٹیشن کو جیت لیتا ہے اور مریہ کے ساتھ اپنی جیت کا جشن منانے لگتا ہے سیلیبریشن ختم کرنے کے بعد اسے باہر ایک کار دکھائے دیتی ہے جس کے اندر وہ تاک جھاک کرنے لگتا ہے مگر وہ گاڑی پولیس والے کی تھی پولیس والا ریٹ کو چور سمجھ کر ایریشٹ کر لیتا ہے اور پولیس ٹیشن لے جاتا ہے پولیس ٹیشن میں جوائی بریٹ سے ٹریور کے مرڈر کے بارے میں پوچھتی ہے بریٹ تنگ آ کر اپنے بھائی پیری کو قانون سے بچانے کے لیے سارا الزام خود کے سر پر لے لیتا ہے تب ہی روائیل ایک وکیل کے ساتھ وہاں پر آتا ہے اور جوائی کو ریٹ کے ساتھ بات کرتا دیکھ ٹریور کا بلٹ بکل وہاں کے ڈراؤر سے چورا لیتا ہے کار سے گھر جاتے سمجھ روائیل ریٹ کو بتانے لگتا ہے کہ اس نے اسے اس کے فیملی کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب جھوٹ تھا جب وہ چھوٹا تھا تب اس کے ڈیڈ مر گئے تھے اور جب اس کے ڈیڈ چل بسے اسی ڈر سے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا آگے یہ دونوں اس گڑے کی طرف جاتے ہیں اور ٹریور کا وہ بلٹ بکل اس گڑے میں فیک دیتے ہیں ہوئی دوسری طرف فرینک نام کا ایک آدمی جوائیل کو بتانے لگتا ہے کہ ان کے ایریا میں لوگ عجیب و گریب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ لوگ مسنگ بھی ہو رہے ہیں مگر جوائیل کو یہ سب باتیں سچنے لگتی اس لئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے آگے ہم آٹم اور روائیل کو اس گڑے کے پاس دیکھتے ہیں روائیل بتاتا ہے کہ جب وہ پٹ میں گرا وہ فیوچر میں پہنچ گیا تھا یہ سن کر آٹم سمجھ جاتی ہے کہ روائیل نے ٹائم ٹرول کیا ہے وہ بھی اس گڑے کے ذریعے روائیل آٹم کو پرومس کرنے کو بولتا ہے کہ وہ یہ بات اس کے فیملی کو نہیں بتائے گی جس کے لئے آٹم بھی مان جاتی ہے جیسے آٹم روائیل سے ہاتھ ملاتی ہے اس کے پیچھے موجود ایک پہاڑ گیاب ہو جاتا ہے اور پھر سے وہاں پر پرکٹ ہو جاتا ہے یہ سب ہوتا جوائی دیکھ لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ فرینک سچ بول رہا تھا دوسری طرف ایمی کو پہاڑیوں میں ٹریور کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور وہ یہ بات اپنے فیملی کو بتا دیتی ہے اب روائیل کے پاس پولیس کو خبر کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا وہی پولیس ٹیشن پر لیو جوائی سے کہتا ہے کہ وہ ریٹ کو ایریسٹ کر لے کیونکہ انہیں ٹریور کے بلٹ بکل پر ریٹ کے کھون کے نشان ملے ہیں جب جوائی براؤر چیک کرتی ہے تو اس میں ٹریور کا بلٹ بکل نہیں ہوتا تب ہی جوائی کو روائیل سے کال آتا ہے جو اسے ٹریور کے باڈی کے بارے میں بتا دیتا ہے آگے ہمیں نو مہینے پہلے کے سمائے کو دکھا جاتا ہے جہاں وین کے پاس ایک ورکر ایک عجیب سا فتر لے کر آیا تھا وین کو تب ہی یاد آتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا اس نے اسی ٹائپ کے ایک فتر کو دیکھا تھا اس نے اپنے کوورکر سے کہا کہ اگر انہیں باہر کوئی بھی عجیب و غریب چیز ملے تو وہ لوگ اسے لے کر اس کے پاس آ جائے مطلب وین کو بھی اس گڑے کے بارے میں پتا تھا اس لئے وہ روائیل کے کھیت کے پیچھے پڑا تھا وہی پریزن ٹائم میں جوائیل اور اس کی ٹیم ٹریور کے باڈی کو ریکاور کر لیتی ہے اور اسے پوسٹ مانٹم کے لیے بھیج دیتی ہے آگے جوائیل روائیل اور اس کے فیملی سے ٹریور کے گائب ہونے کے بارے میں پوسٹی ہے کیونکہ اس رات ریڈ دو گھنٹے کے لیے کہیں گائب ہو گیا تھا جب جوائیل وہاں سے جانے لگتی ہے تو پری بتاتا ہے کہ ریڈ ٹریور کے مرڈر والی رات ایک لڑکی کے ساتھ تھا اور ریڈ کا ٹریور کے مرڈر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے وہ اپنے پولیس آفیسر کو ریڈ کے پاس بھیجتی ہے جو باہر ایک دکان پر گیا تھا وہ بھی مریہ کے ساتھ پری ریڈ کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس نے جوائیل کو بتایا کہ مرڈر والی رات ریڈ ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا اور وہ بھی سیم ایسا ہی بولے مگر ریڈ اس کا کال نہیں اٹھاتا کیونکہ وہ مریہ کا باہر ویٹ کر رہا تھا تب ہی وہاں ایک پولیس آفیسر آ جاتا ہے پولیس والے کو دیکھتا ہی ریڈ ترنت اپنا فون چیک کرتا ہے اور پری کو کال بیک کرتا ہے پری اسے سب سمجھا دیتا ہے کہ اسے کیا بولنا ہے ریڈ آفیس کو بتاتا ہے کہ اس رات وہ ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا مریہ بھی جھوٹ موٹ میں بول دیتی ہے کہ ریڈ اس رات اس کے ساتھ موجود تھا دوسری اور پری آٹم کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ کیا اسے ریور کے مرڈر کے بارے میں کچھ پتا ہے جس پر آٹم نہیں میں جواب دیتی ہے اب آٹم کو پری سے ریویکہ کے بارے میں پوچھنے کا موقع مل جاتا ہے جس پر پری اسے ریویکہ کی فوٹو دکھاتا ہے وہی روائل کے گھر پر سیسیلیا روائل پر گھسا کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ کچھ دنوں سے عجیب طرح سے برتاب کر رہا ہے روائل اب اس لوکیشن پر جاتا ہے جہاں پولیس والوں کو ریور کی باڈی ملی تھی وہاں پر اسے کچھ عجیب سے بچتر پتر دکھائے دیتے ہیں اسے فوڑ کر دیکھنے پر اس میں اسے بلیک کلر کا عجیب سا منڈرل ملتا ہے آگے ہم جوائے کو مریہ سے پوستاش کرتا دیکھتے ہیں اور اس بار مریہ بول دیتی ہے کہ اس رات ریٹ اس کے ساتھ موجود نہیں تھا یہ سب وہ خود کو بچانے کے لیے بولتی ہے اگلی سین میں جوائے ریٹ اور پری سے پوستاش کرتی ہے اسے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ پاتی وہاں رویل ایک وکیل کے ساتھ آ جاتا ہے مگر اس بچوائے ان سے کچھ اُلجے ہوئے سوال پوستی ہے جس کے جواب ریٹ اور پری الگ الگ دیتے ہیں سٹیشن کے باہر اسی بات کو لے کر ان دو بھائیوں میں بحث ہو جاتی ہے اگلی صبح وین کی وائف پیٹریشیا ٹریور کا فیونرل اٹینڈ کرنے آتی ہے وہ وین سے کہتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنے بیٹے کا موت کا بدلہ رویل کے فیملی سے لینا چاہتی ہے مگر وین کا پورا دھیان رویل کے زمین پر تھا دوسری طرف فورینسک لیب میں ڈاکٹر بتانے لگتا ہے کہ ٹریور کے پیر میں ایک عجیب سے میٹل کے ٹریسیس ملے ہیں اور اسے مرے ہوئے صرف ہانٹ سے دس گھنٹے ہو رہے ہیں آگے ہم ریٹ کو دیکھتے ہیں جو مریہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر مریہ اسے ایووائیڈ کر دیتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی مصیبت میں فسنانے چاہتی بھائی رویل جب وین کے ایک بار میں جاتا ہے تو وہاں اسے آٹم دکھائے دیتی ہے رویل آٹم کو کارڈز کھیلنے کے لیے انویٹیشن دیتا ہے اور اس گیم میں آٹم اپنا نیکلیس گروی رکھ کر کھیلتی ہے اس نیکلیس میں اسی ٹائپ کا فتر تھا جو رویل کو ٹریور کے باڈی کے پاس ملا تھا تب ہی اچانک وہی سانڈ جس کے پیٹ پر تیر لگے ہوئے تھے وہ وہاں پر آ جاتا ہے آگے ہم وین کو دیکھتے ہیں جو اس فتر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اسے اس کے ایک ورکر نے دیا تھا اور اب اس فتر میں کوئی چیز موگ ہو رہی ہے یہ دیکھتے ہی وہ رویل کے کھیت میں ایک ٹرک لے کر گھل جاتا ہے اور اس گڑے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی رویل آ کر وین کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس گڑے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتا چلے مگر اس ہاتھا پائی میں وین رویل کے سر پر ایک فتر مار دیتا ہے اور واپس اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے اسے اب پتا چل جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا اس نے ایک بچے کو اس گڑے میں سے بہار آتا ہوا دیکھا تھا اور یہی دیکھ کر وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا تب ہی وین کو ایک سٹروک آتا ہے اور اسے ہسپٹل لے جا جاتا ہے وہی دوسری طرف رویل کو ایک ویجن آتی ہے جس میں وہ اس گڑے میں گر رہا تھا اور اندر اسے ریور کی بوڈی اور آٹم نظر آتی ہے اس لئے وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے جاتا ہے آگے ہم رویل کو دیکھتے ہیں جو اس جیولوجسٹ کے پاس جاتا ہے جس کا کارڈو سے وین کے گھر میں ملا تھا وہ اسے آٹم کے نکلیس کا پتر دیتا ہے اگزامین کرنے کے لئے وہ جیولوجسٹ کہتی ہے کہ نو مہینے پہلے وین میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ وہ ایک پروپرٹی کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسی ایریا کو ایک بار سروے کروں یہ سنتے ہی رویل اس جیولوجسٹ کے ہاتھوں سے وہ نکلیس لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اسے وہاں اسی کمپنی کا لوگو دکھائے دیتا ہے جسے اس نے اس گڑے میں گرنے کے بعد دیکھا تھا وہی دوسری طرف پری آٹم سے ملتی ہے اور اسے ریبیکہ کے بارے میں بتانے لگتی ہے آٹم کو لگتا ہے کہ ریبیکہ شاید اس گڑے میں گر گئی ہے مگر پری کو ایسا نہیں لگتا کیونکہ ریبیکہ کیلی فورنیا شفٹ ہونا چاہتی تھی اور پری یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا آگے ہم روائل کو دیکھتے ہیں کہ آٹم کے نکلیس کا وہ پھتر فور دیتا ہے جس میں سے عجیب سا منرل بہار آتا ہے روائل کو اب ایک ویجن آتی ہے جس میں وہ سیسیلیا کے گود میں مرا ہوا ہوتا ہے تب ہی اس کے ہاتھ پر لگا وہ منرل گیاب ہو جاتا ہے جب وہ اس گڑے کی طرف جاتا ہے تو اسے وہاں آٹم دکھائے دیتی ہے وہ آٹم کو لفٹ دینے کے بہانے گاڑی سے گرا دیتا ہے آٹم روائل کو اس کا نکلیس واپس کر دینے کو بولتی ہے بدلے میں روائل کہتا ہے کہ اس نے اس کے نکلیس کے پھتر کو توڑ دیا جس پر آٹم اسے اس پھتر اور اس کے منرلز کے پروپٹیس کے بارے میں بتاتی ہے یہ کہہ کر کہ اس منرلز سے ٹائم ٹرائول کرنا پوسیبل ہے بدلے میں روائل اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ یہ ٹائم ٹرائول والی بات کسی کو بھی نہ بتائے برنہ وہ اسے مار دے گا روائل آگے آٹم کے ٹینٹ کے پاس جا کر اسے جلا دیتا ہے جس میں آٹم کی دوائیاں بھی جل جاتی ہے اگلے دن آٹم کی ملاقات بلی سے ہوتی ہے اور وہ اسے اس گڑے کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے بلی سمجھ جاتا ہے کہ یہی وہ کارن ہوگا جس کی وجہ سے اس کے ڈیڈ اس جگہ کو خریدنا چاہتے تھے وہ آگے پیری سے ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اسے مارنے کی کوشش کی وہ پیری کو بتانے لگتی ہے کہ وہ اس کے ڈیڈ کو ٹریور کے مرڈر کیس میں فسادے گی اور یہ ساری بات پولیس کو بتا دے گی اب پیری نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کرتود کی وجہ سے اس کے ڈیڈ جیل جائے اس لیے وہ اپنا گناہ قبول کرنے کی سوچتا ہے وہ ایک لیٹر جائے کو لکھتا ہے اور پولیس ٹیشن میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے رات کے سمجھ جائے پیری کو ایریشٹ کرنے روائل کے گھر پر آ جاتی ہے اگلی سیم میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ روائل اور سیسیلیا کو پیری کو بیل کروانے کے لیے پانچ لاکھ ڈالرز کی ضرورت ہے اس لیے سیسیلیا اپنا کھیت گیر بھی رکھ کر پیری کو کہ کیا ریبیک ابھی اس گڑے میں گری ہوگی بدلے میں روائل کہتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا آگے ہم روائل کو دیکھتے ہیں جس کے ٹائر میں آگ لگ جاتی ہے تب ہی بلی وہاں پر آ کر روائل کو لفٹ دے دیتا ہے راستے سے جاتے سمجھ بلی روائل کی طرف بندوق پوائنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اس گڑے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے وہ روائل کو بندی بناتا ہے اور اسے آٹم سے دور رہنے کو بولتا ہے بلی اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے اس کے ڈیڑ کے پھتر کو فوڑ کر اس منڈرل کو ٹیشٹ کیا تھا جس سے اسے فیوچر کے ویجنز دکھائی دیئے اور آج نہیں تو کل اس کی پوتی ایمی کہیں میسنگ ہونے والی ہے دوسری طرف جو آئے جب جیمز کے یہاں جاتی ہے تو وہ وہاں پر نہیں ہوتا اسے پاسی میں زمین پر آجید سے کالے نشان دکھائی دیتے ہیں اسے فالو کرتے کرتے وہ ایک ایسے جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں ڈیر سارے سانٹ دوڑ رہے ہیں تب ہی وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ پاسٹ میں پہنچ گئی ہے اور یہ وہ سمجھ ہے جب یہاں کوئی گاو نہیں ہوا کرتا تھا کچھ سمجھ بعد روائل پیری کے ساتھ اس گڑے کی طرف جاتا ہے جہاں روائل اپنے پاسٹ کے بارے میں پیری کو سب کچھ بتا دیتا ہے روائل کہتا ہے کہ وہ اس ٹائم لائن کا نہیں ہے بلکہ ایئر یہ ایٹین ایٹی سکس کو بیلونگ کرتا ہے اس سمجھ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ اسی علاقے میں شکار کیلئے نکل گیا تھا مگر اس کے ہاتھوں اس کے ڈیڈ کو گولی لگ گئی اور وہ مارے گئے اس کے پاس اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ یہ بات اپنی فیملی کو بتا سکے اس لئے وہ اس علاقے میں موجود اس گڑے میں کود گئے اور اس ٹائم لائن میں پہنچ گئے جب وہ گڑے سے بہار آیا تھا تو اس نے وین کو دیکھا پھر تب سے وہ یہی رہنے لگا اس نے اپنی ٹائم لائن کی ایک فوٹو اپنے ساتھ لائی تھی جو اس نے بارن میں چھپایا ہے اور وہ ڈیلی اس فوٹو کو دیکھ کر اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے یہ سننے کے بعد پیری سمجھ جاتا ہے کہ شاید اس کی وائف ریبیکہ بھی اس گڑے میں کودنے سے الگ ٹائم لائن میں پہنچ گئی ہے اس لئے وہ ریبیکہ کو ڈھونڈنے اس گڑے میں کود جاتا ہے جیسے پیری اس میں کودتا ہے وہ گڑا گائب ہو جاتا ہے یہ سب آٹم دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اگلی صبح لیو اپنے بھائی بلی سے کہتا ہے کہ انہیں رویل کے پروپٹی کو قبضہ لینا چاہیے جس سے وہ گڑا ان کے حوالے ہو جائے گا اور کئی ساری کھدائے کرنے کے بعد اسے زمین کے اندر سے بلیک لیکوڈ بہار آتا ہوا نظر آتا ہے یہ وہی منرل تھا جس میں ٹائم ٹریولنگ کی پروپٹیز تھی تبھی اچانک ایک پورٹل اوپن ہو جاتا ہے جس میں سے کئی سارے سانڈ اس ٹائم لینڈ میں آنے لگتے ہیں دوسری اور ایمی پیری کے مسنگ ہونے سے دکھی ہوتی ہے سیسیلیا اسے حمد دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا رات کے سمیں ریٹ بلڈ ریڈنگ کامپیٹیشن میں حصہ لیتا ہے اور رویل کی فیملی اس میچ کو دیکھنے لگتی ہے تبھی رویل کو آٹم کا کول آتا ہے جو اسے فون پر بتاتی ہے کہ وہ اسی ٹاؤن میں موجود ہے اب رویل آٹم کو مارنے وہاں سے نکل جاتا ہے بھائی ریٹ یہ کامپیٹیشن ہارنے لگتا ہے اس لئے ایمی ناراض ہو کر باہر چلی جاتی ہے جہاں اسے اس کی ماں ریبیکہ دکھائے دیتی ہے ریبیکہ ایمی کو اٹھاتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے بھائی سیسیلیا ایمی کو ڈھونے لگتی ہے مگر اسے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی بھائی ریٹ یہ دیکھ کر برا مان جاتا ہے کہ اس کے فیملی میمبرز یہ کامپیٹیشن نہیں دیکھ رہے اس لئے وہ غصے میں آ کر اچھے سے پرفارم کرتا ہے اور جیت جاتا ہے دوسریہ رویل بلی اور آٹم کے گاڑی کو فالو کرنے لگتا ہے اور بلی کو گولی مار کے ختم کر دیتا ہے اب آٹم کی گاڑی کریش ہو جاتی ہے اور وہ کار سے باہر نکل کر رین میں لگتی ہے تب ہی وہاں دھیر ساری سان دھوڑتے ہوئے آنے لگتے ہیں یہ دیکھ رویل اپنے گاڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے جب رویل آٹم کو مارنے باہر آتا ہے تو اسے آٹم کے ماتھے پر بھئی اس کار دکھائے دیتا ہے جو ایمی کے ماتھے پر تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ آٹم ہی ایمی ہے جو دوسرے ٹائم لین سے یہاں پر آ گئی ہے وہ گھائل آٹم کو لے کر گھر پر پہنچتا ہے اور اسے ایمی کے پلنگ پر سلا دیتا ہے رویل اب سیسیلیا کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں اس کے ڈیڈ کی موت ہو گئی تھی مگر وہ سیسیلیا کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ دوسرے ٹائم لین سے ہے رویل کہتا ہے کہ وہ بس اپنے فیملی کو کھونا نہیں چاہتا بدلے میں سیسیلیا کہتی ہے کہ وہ آلڈری اپنے فیملی کو کھو چکا ہے کیونکہ ریٹ ماتھ جیتنے کے بعد ماریا کے ساتھ بھاگ گیا بھائی پیری ریبیکہ کو ڈھونے چلے گیا اور تو اور اب ایمی بھی مسنگ ہو چکی ہے یہ سب سن رویل آف فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لائف میں انٹرفیر نہیں کرے گا اور اسی زمین کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو کہیں جانے نہیں دیا وہ اپنی گلتی قبول کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے